ہم روزانہ آپ سے روبرو ہوتے ہیں چندگڑ کی خبروں کے بار کو لے کر چندگڑ کے آس پاس کے علاقوں کی خبروں کو لے کر اور کچھ امپورٹنٹ پنجاب اور ہریانہ کی خبروں کو لے کر آج بھی جو پہلا سیگمنٹ ہے اس میں ہم ایک تو پنجاب کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پولیوشن کا مسئلہ اس وقت پورے دیش میں ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے خاص طور پر راج دھانی دلی کا جوک شیطر ہے جو انزی آرک شیطر ہے اس میں پولیوشن کے قارن ستھی بہت خراب ہے تو اس کو لے کر بھی آج ایک مہت پونڈ ڈیورپمنٹ ہوئی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پنجاب کی ہریانہ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حال ہی میں ستھانی نوکریوں میں پرائیوٹ سیکٹر میں بھی پچھتر فیصدی کوٹا نردھارت کر دیا گیا ہے ستھانی لوگوں کے لیے اور اس کے لیے بقاعدہ نوٹیفیکیشنز ہو چکی ہے اب پنجاب بھی اس رستے پر چل رہا ہے پنجاب کی مکہ منتری چانجی سنگھ چنی نے ایک بڑے جانے مانے اخبار کے ساتھ انٹریویو میں اس بات کا خلاصہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پنجاب پہ جو نوکریوں ہیں وہ دوسرے راجیوں کے لوگ لے جا رہے ہیں پنجاب کے نوجوانوں کو نوکریوں نہیں مل رہی ہیں تو وہ بھی اسی طرح کا کوئی قانون لانے کے لیے پریاس کر رہے ہیں اور جو ہنٹس انہوں نے دیئے ہیں حالانکہ کس طرح کا قانون ہوگا یہ تو عبیتہ نہیں ہے لیکن جو شروعاتی جو اشارہ ان کے طرف سے ہو رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ یہ ہریانہ سے بھی زیادہ اس میں کوٹا ہوگا ہریانہ میں صرف پچھتر فیصد سیٹس جو ہے وہ ستھانی لوگوں کے لیے اندردارت کی گئی ہیں آرہشت کی گئی ہیں پنجاب میں یہ لگ بک سو پرتیشت کی آس پاس ہو سکتا ہے اگر ہم چرنجی سنگھ چنی نے جس طرح سے اس پابلے میں اشارہ کیا ہے اور اس کے لیے ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ باتشیت کر رہے ہیں کس طرح کا قانون ہونا چاہیے اس کے ڈیٹیلز جو ہے وہ جلدی ہی ڈسکس ہوں گی اور یہ قانون ایک پر پنجاب میں بھی آ جائے گا پنجاب سے پہلے ہریانہ میں یہ قانون بن ہی چکا ہے اور بھی کئی راجعوں میں یہ قانون ہے اندر پردیش پہ بھی یہ قانون اس طرح کا بنا ہوا ہے اور بھی انہیں راجعوں میں کسی نہ کسی طرح سے کوشش ہو رہی ہے کہ جو ستھانیے لوگ ہیں ان کو نوکرییں مل سکے حالانکہ یہ کتنا بدھیمانی بھرا یہ سٹیپ ہونے جا رہا ہے اس کو لے کر کافی سوال ہیں جو ایکسپرٹس ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس سے جو ہے نہ صرف یہ اس طرح کے جو آرڈرز ہیں وہ ہمارے کانسٹیوشن کی اوہلنا کرتے ہیں اس کا لاب ہونے والا نہیں ہے بلکہ اس کا نقصان ہی اس پردیش کو ہوگا کیونکہ اگر آپ پرائیوٹ سیکٹر میں بھی نوکریوں کے لیے آرکشن رکھتے ہیں جہاں پر پہلے سے ہی کئی طرح کے جو رسٹکشنز ہیں وہ لگتی ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے اوپر تو اس پر اگر ایک یہ بھی رسٹکشن لگتی ہے ایک نیا انسپیکٹری راج وہاں پر شروع ہوگا جس سے نبیش آنے کے وجہ نویش اس راجی سے بھاگے گا اور پنجاب میں تو حالات پہلے سے ہی کافی قراب ہیں پنجاب میں جو نیا نویش ہے اس معاملے میں پنجاب انے راجیوں کی دلنا میں کہیں زیادہ پٹھڑا ہوا ہے اور اس فیصلے کے بعد کیا ستیتی ہوگی یہ تو اب سمیں ہی بتائے گا بہرحال پنجاب بھی اب اسی راستے پر چل رہا ہے جس پہ حریانہ ابھی حالی میں چلا ہے حریانہ میں اس قانون کا کیا لاب ہوگا یا کیا نقصان ہوگا یہ تو خیر ابھی سمیں بتائے گا لیکن پنجاب اب اس راستے پر چل پڑا ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں پولیوشن کی آپ کو وہ پتا ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے ہم لگتار خبریں پڑ رہے ہیں کہ دلی میں پولیوشن کی استطیق بہت خراب ہے جو ائر کوالٹی ہے دلی میں اور جو انسی آر کا کشیتر ہے وہ خطرناک سطر تک جو ہے خراب ہو چکی ہے اور اس کے کئی قارن ہیں جس میں حال ہی میں گئی ہوئی دیوالی کے پتھاکوں کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں جو پرالی جلانے کی گھٹا ہے وہ بھی اس کے لیے جمعوار ہیں اس کے علاوہ جو کنسٹرکشنز دلی میں ہوتی ہیں یا دلی کا جو اپنا وہیکولر ٹرافک ہے وہ بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہے اس میں تو اب سپریم کورٹ آف انڈیا نے اس پاملے میں جو ہے وہ پہل کی ہے ہستکشیب کیا ہے اور کیدر سرکار سے کہا ہے کہ وہ اس پاملے میں ایک ارجنٹ میٹنگ بولائے جس میں نہ صرف دلی کے ادھکاری ہوں بلکہ ہریانہ پنجاب اتر پردیش جو ساتھ لگتے ہوئے ایلیاز ہیں وہاں کے چیف سیکریٹریز بھی اس میٹنگ میں آئے اور ایک تھوس رن نیتی تیہ کی جائے کہ کس طرح سے اس پورے شیطر میں اس پردوشن کی جو بہت بڑی پرستی بنتی جا رہی ہے حالات لگاتار بگڑتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ نبٹا جا سکے بہر حال اس سیگمنٹ میں ہم صرف یہ دو خبروں کے اوپر یہ آپ کے ساتھ چرچہ کریں گے ایک سیگمنٹ اور ہے اس میں ہم چڑھگر اور ہریانہ اور پنجاب کی کچھ انہیں خبروں کے بارے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے لیلتے ہیں چھوڑا سا پہلے ٹرائی سٹی کا خبرنامہ میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے کل یعنی سولہ نمبر کو بھارت کے راشت پتی رامنات کوویند چنڈگڑ آ رہے ہیں رامنات کوویند یہاں جو پنجاب انجینئرنگ کالج ہے وہاں پر آ رہے ہیں جیسا کہ ہم آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں آپ کو پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ پنجاب انجینئرنگ کالج نے اپنی ستھاپنا کے سو سال پورے کر لیے ہیں انیس سو اکیس میں یہ کالج لاہور میں ستھاپیت ہوا تھا اس کے بعد جب بھارت اور پاکستان کا ویبھاجن ہوا تو یہ کالج بھارت میں آیا لیکن پہلے کچھ دن یہ کالج روڑکی میں چلا اور اس کے بعد انیس سو ترے پن میں یہ کالج پھر سے چنڈگاڑ میں چنڈگاڑ جب بننا شروع ہوا تو چنڈگاڑ میں اس کالج کی ستھاپنا ہوئی بھارت کے بہت پرتشت بہت پرانے انجینئرنگ کالجز میں سے ایک ہے اور بہت بڑے بڑے انجینئر اور بہت بڑے بڑے سائنستان جو ہیں وہ اس کالج سے نکلے ہیں جن میں جو نام مجھے یاد آ رہے ہیں ان میں ایک ستیش دھون کا نام مجھے یاد آ رہا ہے اور دوسرا کالپنا چابلہ کا نام مجھے یاد آ رہا ہے یہ دو اس سنستان کے سٹوڈنٹس رہے ہیں تو یہاں پر کل رامنا کوویند جو کہ بھارت کے راشت پتی ہیں وہ آنے والے ہیں تو کافی اچھی تیاریاں ہیں چنڈگاڑ میں اس پورے علاقے کو چھامنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور بہت ہائی الیٹ ہے وہاں پر اور صرف جو انمائٹڈ گیسٹس ہیں انہی کو کل بھی وہاں جانے کی عرمتی دی جائے گی چار سو کل ملا کر جو گیس ہیں وہ بلائے جا رہے ہیں جن میں سٹوڈنٹس بھی شامل ہیں شہر کے معزز لوگ بھی شامل ہیں اور کچھ پرانے الیومنائی بھی شامل ہیں ان کو وہاں پر بلائے جائے گا اور اس کے علاوہ رامنا کوویند وہاں پر دو تین کام کریں گے ایک تو سیمی کنڈکٹر لیب ہے جو وہاں تیار ہوئی ہے اس کا گارٹنو کریں گے اس کے علاوہ ایک چھاترہ آواز کی ادھار شلہ بھی وہاں پر رکھیں گے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انیس سو تالیس کے ایک پاس آؤٹ ودیارتھی کا وہاں پر سمان بھی کیا جائے گا تو اس طرح سے کل پنجاب انجننگ کالج میں کافی گہمہ گہمی رہنے والی ہے اس کے علاوہ رامنات کوویند کچھ اور کارکرموں میں بھی حصہ لیں گے جن میں ایک جو برڈ ایویری بنائی گئی ہے وہاں پر شاید رامنات کوویند خود تو نہیں جائیں گے لیکن ان کی دھرم پتنی اس برڈ ایویری کا اتخاطن کرنے کے لیے وہاں جائیں گی پنجاب کے راجپال ہریانے کے راجپال پنجاب کے ہریانے کے مکہ منتری یہ بھی جو ہے جو پیک والا کارکرم ہے اس پر موجود رہیں گے تو کل چنڈیگر میں راشت پتی کے ہونے کے وجہ سے ٹریفک میں بھی کچھ بیابدھان آ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں سڑکیں بد کرنی پڑ سکتی ہیں پولیس کو سرکشہ ببستہ کو چاک چوبند کیا گیا ہے تو یہ بھی ہم آپ کو سلا دیں گے کہ کل آگر بہت ضروری نہیں ہے تو آپ گھر پر رہیں یا کم سے کم ان راستوں کو آوائیڈ کریں جہاں پر جن راستوں سے راشپتی جو ہے وہ پنجاب انجنئرنگ کالج کی طرف جانے والے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں آج ایک اور خبر کی یہ سائیبر کرائم کو لے کر یہ خبر ہے آپ کو پتا ہے کہ چنڈگڑ میں سائیبر کرائم انویسٹیگیشن سیل ہے جس پہ جو جتنے بھی آج کل جو انفرمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو کرائم ہوتے ہیں چاہے وہ ایٹی ایم کی ہیکنگ ہو یا اس پہ واتس اپ پر کسی طرح کی کسی کو تھریٹ کرنے کی بات ہو جتنے بھی سائیبر کرائمز ہیں ان کے لیے سی سی آئی پی بنا ہوا ہے لیکن چونکہ چنڈگڑ میں اس طرح کے جو اپراد ہیں ان کی گنتی لگاتار بڑھ رہی ہے تو سی سی آئی پی کے اوپر کافی سٹریس ہے کافی دباب ہے وہ پورے معاملوں کی صحیح طرح سے جانچ نہیں کر پا رہی ہے تو اب چنڈگڑ پولیس نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہر پولیس اسٹیشن میں ایک سائیبر ڈیسک کی ستاپنا کی جائے گی ہر پولیس اسٹیشن اپنے علاقے میں جو سائیبر کرائم ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کی انویسٹیگیشن کرے گا اور اس کے لیے جو پولیس اسٹیشن کے جو سٹاپ ہیں ان کو جو سی سی آئی پی ہے جو سائیبر کرائم انویسٹیگیشن سیل ہے وہ ٹریننگ دے گا اور اس سے سی سی آئی پی کے اوپر جو کام کا بوجھ ہے وہ نشطہ طور پر کم ہوگا اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کی کتنی تیزی کے ساتھ چنڈیگرد میں جو ہیں وہ سائیبر کرائم بڑے ہیں ہمارے پاس کچھ فگرز ہیں یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں دو ہزار ساترہ کی بات کریں تو صرف دو ہزار دو سو بیالیس اس طرح کے معاملے تھے دو ہزار اٹھارہ میں ان کی سنکھیاں بڑھ کر تین ہزار ایک سو سٹھ سٹھ ہو گئی انیس میں یہ سار ہزار ساتھ سو تیرانوے تک پہنچ گئے اور دو ہزار بیس میں ان کی سنکھیاں چھ ہزار تین سو سے بھی زیادہ تھی اور اگر اس سال کی بات کریں تو جولائی تک کا آکڑا ہمارے پاس موجود ہے اس میں بھی قریب تین ہزار تین سو چھے سے زیادہ کرائم جو ہیں وہ ہو چکے ہیں تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرائم تیزی سے بڑھ رہے ہیں ایک اچھا فیصلہ چنڈگرد پولیس کا امید کرتے ہیں کہ سائیبر کرائم کے معاملوں میں کمی آئے گی لوگوں میں لوگ جاگ روک ہوں گے اور جن کے ساتھ اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی ہیں وہ بھی پولیس اسٹیشنز میں پہنچیں گے اور جو لوگ اس طرح کی کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان کے من میں بھی تھوڑا ڈر ہوگا اور وہ شاید اس طرح کے کرائم سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور اس کے بعد ایک اور خبر آپ سے ہم آج شیئر کر لیتے ہیں وہ ہے آج راشتری کوشل وکاس نگم کی طرف سے ایک کاریقرام پنچکولا میں کروایا گیا اندرزانش آڈیٹوریم میں کاریقرام کروایا گیا آپ کو پتا ہے کہ آج کل سکل ڈیولپمنٹ کے اوپر سرکار کا پورا دھیان ہے لوگوں کو ہنر بند بنایا جائے لوگ صرف سکوروں سے کالوجز سے سرٹیفیکیٹ لے کر ڈگریہ لے کر ہی میدان میں نہ آ جائے بازار میں نہ آ جائے بلکہ ان کے پاس کچھ ایسا ہنر ہو جس سے کی ان کو روزگار لائک بنایا جا سکے ان کو ایمپلائیول بنایا جائے سکے تو اس کے لیے کئی طرح کے پریاس جو ہے وہ کی جارے ہیں راشتری کوشل وکاس نگم اسی انہی پریاسوں کا ایک حصہ ہے آج ان کا ایک ریجنل کمپیٹیشن جو ہے وہ اندر دھنوش آڈیٹوریم پنچکولا میں شروع ہوا جس کا اودھ گھاٹن بنواری لال پوروہیت جو کی پنجاب کے راجپال ہے اور چندگر کے پرشاسک بھی ہیں انہوں نے کیا یہاں پر کئی طرح کی پرتیوگتائیں ہوں گی ڈیفرنٹ سکلز والے لوگ جو ہیں وہ اپنے ہنر کا یہاں پر پردرشن کریں گے اور ان میں جو بہتر کام کرنے والے ہوں گے ان کو پروسکرت بھی کیا جائے گا تو ایک اچھا پریاس ہم کہہ سکتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے سامنے میں ہمارے جو نوجوان ہیں وہ زیادہ ہنر مند ہوں گے ان کے اندر دکشتہ اور کوشن ہوگا جس سے کی نہ صرف ان کو نوکرییں مل سکیں بلکہ وہ نیشنل پروسپیریٹی میں راشت کو اور سمرد بنانے میں بھی اپنا یوگدان دے سکیں تو یہ تھی ہماری آج کی کچھ خبریں ٹرائی سٹی کا خبر نامہ میں آپ کے ساتھ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ نئی خبروں کے ساتھ کچھ مدوں کے ساتھ ملتے ہیں یہ سلسلہ ہمارا لگاتار جاری رہے گا تو آپ دیکھتے رہیے اردھ پرکاش ٹی وی اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیے داکہ آپ کو نوٹکیشنز بھی مل سکیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے نمسکر تازہ اپ ڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں